پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت میں صرف نواز شریف اہل قرار پائے ہیں ان کے علاوہ سب ناہل ثابت ہوئے ہیں نواز شریف اکیس اکتوبر کو پاکستان کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے وطن واپس آ رہے ہیں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز نے قومی اسمبلی کے حلقہ ن اے 134 کی یونین کاؤنسلوں کے چرمیوں ہے کونسلروں اور کارکنوں سے ملاقات کی مریم نواز نے یونین کاؤنسلوں کے نمائندوں کارکنوں اور پارٹی رہنماوں سے اکیس اکتوبر کی تیاریوں پر مشاورت کی ملاقات میں قائد محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت میں صرف نواز شریف اہل قرار پائے ہیں باقی سب ناہل ثابت ہوئے ہیں اب ایک بار پھر مرک کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں نواز شریف وطن واپس آ کر عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے پاکستان کی معاشی بحالی کا حل بھی ساتھ لا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مہنگائی کو ایک ہی شخص نواز شریف نے ختم کیا نواز شریف وزیر آزم تھے تو عوام کو آٹا دھی چینی سب سستہ ملتا تھا نواز شریف گئے تو سستہ آٹا دھی چینی سب عوام کی پہنچ سے بھی نکل گئے مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ عوام جان چکے ہیں نواز شریف وزیر آزم ہوگا تو مرک چلے گا اور ان کا گھر بھی چلے گا پاکستان کو امیر بنانا عوام کی مہنگائی سے جان چھوڑانا نواز شریف کا ایجنڈا نون لیگ کی چیف آرگنائزر کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاسی استحکام کے لیے عوام نواز شریف کا ساتھ دیں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی پوری قوم کو نواز شریف ہی متحد کر سکتے ہیں نواز شریف کے نل میں نفرت نہیں عوام کی محبت ہے اب غریبوں کا ساتھی غریبوں کی مدد کرنے وطن واپس آ رہا مریم نواز نے کہا کہ قائد محمد نواز شریف کا شاندار استقبال کر کے ایک نئی تاریخ رقم کریں گے سابق رکن قومی اسمبلی رانہ مبشر اقبال اور سابق ارکان صوبائی اسمبلی مک اسد کھوکھر اختر بادشاہ اور میاں عمران جعوید بھی ملاقات میں شریک تھے موسیقی